نمسکار دوستو ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے آپ سبھی مطروں کا ہماری یوٹیوب چینل پر آج کی یہ بیڈیو بہت زیادہ مہتفر ہونے والی ہے کیونکہ آپ کا خاتہ پنجاب نیشنل بینک میں ہے اور دوستو آپ اس میں اپنا نام چینج کروانا چاہتے ہیں تو اس بیڈیو میں ہم نے کمپلیٹ پروسس بتایا ہوا ہے کہ کس پرکار سے آپ اپنا نام چینج کر سکتے ہیں اے رہا نہیں جاتا تڑپ ہی ایسی ہے نا جیہا دوستو آپ کو بلکل ہنڈیٹ پرشنٹ جنون طریقہ بتایا جائے گا جس سے کی آپ اپنا نام چینج کر سکتے ہیں ہمیں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اب ہم جان لیتے ہیں کہ ہمیں نام چینج کرنے کی آبستہ تک کیوں پڑتی ہے پھرنٹ جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے آن لائن ایک اکاؤنٹ اوپن کیا ہے یا بینک میں جا کے اکاؤنٹ اوپن کیا ہے اس کے بعد ہمیں چھ مہینے ہو گیا یا ایک سال ہو چکا ہے تو ہمارا جو اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے وہ آدھار کارٹ کی ثروح ہوتا ہے اب دوستو ہم نے کیا کیا کہ اپنا آدھار کارٹ اپڈیٹ کروا دیا تو آدھار کارٹ میں نام الگ ہو گیا اور اپنے بینک اکاؤنٹ میں نام الگ ہو گیا اس لئے ہم سبھی کو آباسکتا بڑھتی ہے اپنا بینک اکاؤنٹ نام چینج کرنے کے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے یہ دوستو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کس پرکار سے آپ اپنا نام چینج کر سکتے ہیں دوستو آپ کو کروم براؤزر میں آ جانا ہے یہاں پر سرچ بوکس میں ٹائپ کرنا ہے پی این بی کی وائی سی فارم دوستو جیسے آپ سرچ کرتے ہیں تو کچھ اس پرکار سے ایک نئی بینڈو اوپن ہو کے آ جائے گی یہاں پر آپ کو پہلی ہی لنک پر کلک کر دینا ہے کسٹومر مانسٹر فارم پی این بی تو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو دوستو ہمارا کی وائی سی فارم یہاں پر ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اسی کی جیلیے دوستو ہم اپنا نام چینج کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو آسانی سے اس فارم کو فلپ کر لینا ہے تو دوستو ہمیں پرسنل ڈیٹیل میں یہاں پر آ جانا ہے تو اپنوں تو دوستو ہمیں نیم لکھا ہوگا نیم سیم ایس آدھار یعنی کی آدھار کارڈ کی جیسا ہی آپ کو یہاں پر نام پھلک کرنا ہے میڈن نیم بھی آپ کو ڈال دینا ہے جیسا کی آدھار کارڈ میں ہوگا پھادر نیم سپوز نیم مدر نیم یہاں پر ڈال سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ اس میں اپنی فوٹو بھی یہاں پر لگا سکتے ہیں اور یہاں پر ساری کوئی ڈیٹیل سیمپل ہے میٹریل سٹیٹس سیلری ہیں بجنس ہیں یا کیا کرتے ہیں اس کو بھی آپ پھلک کر سکتے ہیں اس کے بعد کیٹیگری کو بھی آپ کو چھوز کر لینا ہے کہ آپ کی کیٹیگری کونسی آتی ہے جینرل ایسی ایسٹ speculation یا او بیسی دوستو اس کے بعد آپ کو یہاں پر اپنی فوٹو کیسن کو بھی چوز کر لینا ہے کہ آپ کہاں تک پڑے لکھے ہیں اس کے بعد دوستو تیڈی ایس ڈیٹیلیں آپ ڈال لی ہیں تو یہاں پر آپ کو پین کارڈ نمبر ڈال دینا ہے اور یہاں پر دوستو آپ کو اپنا آدھار نمبر بھی ڈالنا پڑتا ہے جس کے بعد آپ کی کیوائیسی ہو جائے گی کیوائیسی کا سیدھا مطلب ہوتا ہے کہ جیسا نام آپ کے آدھار کارڈ میں ہوگا اسی پرکار سے آپ کے بینک اکاونٹ میں بھی ہو جائے گا یہاں پر آپ کو ٹک مارک کر دینا ہے جو آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہے اس کے بعد سمپل سا آپ کے سائن کرنا ہے اور یہاں پر date of birth ڈال کے سمپل سا آپ کو آپ کو اپنا area کا نام لکھ دینا جہاں سے بھی آپ آتے ہیں دوستو یہ فرم فلپ کرنے کے بعد آپ کو اپنی برانچ میں سمپل سا جمع کر دینا ہے اور آپ کو اپنا آدھار کارڈ ہو یہاں پر فوٹو بھی چسپا کر دینا ہے جس کے بعد ہم اس فرم کو اپنی برانچ میں جا کر جمع کر دیں گے جیسے دوستو آپ فرم جمع کرتے ہیں اس کے 24 سے 48 گھنٹوں کے بعد آپ کا نام یہاں پر 100% چینج ہو جائے گا اور آپ کی کیو آئی سی بھی کمپلیٹ ہو جائے گی جس سے کہ آپ کو ایک آنٹ یوز کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی تو اس پرکار سے دوستو آپ آسانی سے اپنا پنجاب نیشنل بینک میں اپنا نام چینج کر سکتے ہیں آپ کو کوئی سانی نہیں آنے والی ہے تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو کافی زیادہ پسند آئی ہوگے گا پسند آئی تو ویڈیو کو لائک جرور کر دیں ساتھی ساتھ چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے جائے ہن